ایک آدمی کتنے بھی بڑا گناہ کرے کتنی بھی اس سے نافرمانی ہو جا اگر اس کے دل میں ارادہ ہو جا زندگی کے کسی عمر میں بڑا پہ میں موت کے قریب اگر وہ ارادہ کرے کہ میں اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہوں بدل سکتا ہوں اس کو کئی مثالوں سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا بھائی جو ہمارے ساتھ رہتا تھا اس کا بیویر ٹھیک نہیں تھا مزاج میں تلخی تھی ہم کلاسمنٹ تھے مگر اسکول میں اس کا رویہ صحیح نہیں تھا اخلاق درست نہیں تھے مگر اچانک اس میں تبدیلی آتی کیسے تبدیلی آتی وہ ایڈوکیشن کے لیے دوسرے شہر چلا جاتا ہے ایک سال دو سال رہ کر جب آتا ہے ایک بالکل نئے ماحول میں چند سال گزارتا ہے اچانک اس میں تبدیلی آ چکی ہو ہم کہتے ہیں کہ یہ بدل چکا ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں آپ اپنے رشتداروں کو یہ جانتے ہوں گے وہ یہاں تھے ہمارے ساتھ مگر معاش کے لیے وہ کئی سعودی عرب چلے گئے دبائی چلے گئے کسی اور ملک میں چلے گئے وہ ان کو کوئی اور انوارمنٹ ملا وہ تبدیل ہوئے اور آئے ہم دیکھ رہے ہیں یہ پہلے جیسے تھے ویسے نہیں ہیں ان میں تبدیلی آئی ہے بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں شادی کے بعد انسان بدل جاتا ایک ایسی شریک حیات ملتی ہے اور ایسی بیوی ملتی ہے انسان کو جس کی بیوی کی صحبت میں رہنے سے اس کی باتوں جو اچھی باتیں سننے کے نتیجے میں انسان سوچنے والا بنتا ہے صحیح غلط کے بارے میں فیصلہ لینے والا بنتا ہے وہ جذبات پر نہیں چلتا وہ اب اپنی عقل کا استعمال کرتا اس سے معلوم ہوا کہ انسان اچھے ماحول میں بدلتا ہے اچھی صحبت میں اس میں تبدیلی آتی ہے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمارے اندر کیوں تبدیلی نہیں آرہی کہ ہمارا ارادہ نہیں ہے بدلنے کا اگر بدلنے کا ارادہ نہیں تو ہم سے بڑا بدنصیب کوئی انسان نہیں جن کو اللہ اتنی عمرے دے رہا ہے یقین مانی ہے اگر آج سورت ڈوبنے سے پہلے میری موت ہو جائے رات گیارہ وجے سے پہلے مجھے لوگ قبرستان میں دفن کر دیں گے میں چاہوں گا بارہ وجے اپنی زندگی میں تبدیلی لاؤں میرے ہاتھوں سے وقت نکل چکا ہوگا میں نیک نہیں بن سکتا ہم کیوں نے ایک نہیں بن پا رہے ہیں ہمارے اندر تبدیلی کیوں نہیں آ رہی ہے اس کا پہلا ریزن یہ ہے کہ ہمارے اندر ابھی تک احساس ہی نہیں ہوا کہ میں غلط انسان ہوں جب تک کسی انسان کو یہ احساس نہیں ہوتا میں غلط ہوں تب تک وہ بدل نہیں سکتا آج ہم میں سے ہر کسی کو پوچھیں آپ کیسے ہیں اپنے بارے میں ہر آدمی کی اپینین نہیں ججمنٹ اچھائی کا ہو دوسروں کے بارے میں برائی کا ہو ہمیں یہ سوچنا ہے میں برا ہوں دوسرے اچھے تبدیلی اس لیے نہیں آ رہی ہے کہ میں ابھی تک اپنی اخلاق کو درست نہیں کیا ابھی تک میرا غصہ کم نہیں ہوا ابھی تک میرا مزاج ہی جھگڑا لو ہے جس سے ملتا ہوں اس سے جھگڑا کرتا ہوں لڑائی کرتا ہوں اور جہاں بیڑتا ہوں ہر ایک کی امیج گرانے کی کوشش کرتا ہے امام صاحب برے مختدی صاحب برے متولی صاحب برے جماعت کے ذمہ دار برے فلانے صاحب برے جس بیٹھک میں جس جگہ میں بیٹھتا ہوں برائیاں ہی کرتا رہتا ہوں اور پھر میرا حال یہ ہے کہ گھر کی زندگی بھی میری کوئی اچھی نہیں میں بیوی بچوں کے ساتھ اچھا نہیں میں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا نہیں میں اپنے سگے بہن بھائی سے اچھا نہیں یہ برائیاں کیوں ہمارے اندر ہیں کیونکہ میں یہ سمجھ رہا ہوں میں صحیح ہوں سب غلط ہیں تبدیلی انسان میں اس وقت آتی ہے جب آدمی خود یہ سوچے میں غلط ہوں میں غلطی پر ہوں مجھے اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے تب جا کے آدمی میں ارادہ پیدا ہوتا ہے مجھے بہتر بننا ہے مجھے نیک بننے کی کوشش کرنا ہے تبدیلی نہ ہونے کی ایک دوسرا ریزن بھی ہے وہ یہ ہے کہ ہم تعاویلات کرتے ہیں اپنے وارے جسٹیفیکشن کرتے ہیں اپنے وارے میں کہتے ہیں یہ میں کیوں کر رہا ہوں میں زنا کر رہا ہوں میں شراب پی رہا ہوں میں چوری کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں میں اپنے آپ سے جسٹیفیکشن کرنے لگتا ہوں کہ یہ کوئی بڑی کمزوریہ نہیں ہے ٹھیک ہے کر رہا ہوں آج کر رہا ہوں کل چھوڑ دوں گا مگر وہ برائیاں کرتے کرتے انسان کی فطرت بن جاتی ہے اگر آدمی اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہے تو چھوٹے گناہوں کی فیرس بڑے گناہوں کی فیرس انسان کی نگاہوں کے سامنے رہنا چاہیے مجھے بدلنا ہے یہ گناہ میں کرتا ہوں اس سے چھوڑنا یہ چھوٹا گناہ کو چھوٹا سمجھ کر رہا ہوں یہ بڑے گناہ کو چھوٹا سمجھ کر رہا ہوں یہ چھوٹا گناہ بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں اور یہ بڑا گناہ میری عادت بن چکی ہے جب تک میں اپنے آپ کے میرے اپنے سامنے ان چیزوں کو نہیں رکھوں گا میرے اندر کوئی تبدیل ہی نہیں آئی سمجھ میں ایک عام سے عادت بن گیا کہ ہم کوئی غلطی کرتے ہیں تو لوگوں سے کہتے ہیں یہ تو عام لوگوں کی بھی عادت ہے میری ہی عادت تھوڑی ہے اگر میں شراب پی رہا ہوں تھوڑی اکیلا شراب پی رہا ہوں میں جہیز لے رہا ہوں تو تھوڑی اکیلا جہیز لے رہا ہوں میں بہن کو وراسک میں حصہ نہیں دے رہا ہوں میں تھوڑی اکیلا ہوں سمجھ پورا کا پورا ہے کیا جسٹیفکیشن کر رہے ہیں یہ گویا کہ سب برائی کر رہے ہیں تو برائی برائی نہیں ہے یہ ہم جسٹیفکیشن کر کے یہ بتانا چاہ رہے ہیں مجھے اس بارے میں تبدیلی کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں جیسا ہوں بہت اچھا ہوں اس کے نتیجے میں اس بیماری کو میں عام بیماری سمجھ رہا ہوں جیسے کالیج کے بچوں کو پوچھا جاتا ہے بیٹا تو سگریٹ کیوں پیتا ہے بیٹا تو نشاہ کیوں کرتا ہے تو کہتا ہے کامن بات ہے کالیج لائف میں یہ کامن بات ہے یعنی جو آدمی کسی کمزوری کی کامن سمجھتا ہے وہ کہاں سے اپنی اصلاح کرے گا اس کے فکر و خیال میں بس کتنا سا رہے گا سب لوگ کرتے ہیں تو میں بھی کرتا ہوں یہ تعویلات یہ جسٹیفکیشن انسان کو تباہ کر رہی حدیث پاک میں اس کا حال بتایا ہے ایمان والا گناہ کے بارے میں کیا سوچتا ہے اور گناہگار آدمی گناہ کے بارے میں کیا سوچتا ہے